جس کو یہودی چھیننا چاہتے ہیں اے یہ تمہاری ہے تمہاری ہے تمہاری ہے تمہاری ہے تمہاری آن ہے تمہاری شان ہے تمہاری غیرت ہے تمہاری تاریخ ہے اور تمہارے نبی کی مسجد تمام نبیوں کی مسجد اے انبیاء کا مرکز مس روحانیت کا مرکز وہاں ایک نماز پڑھنے والے کو پانچ سو نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے یہ اقصہ آج یہودی تم سے چھین رہے ہیں بمباریاں کر رہے ہیں آج عید مت گزارنا اپنے دن کے اندر اور اپنی مستی کے اندر آج کے دن اپنے بھائیوں کے لیے دعائے کرتے رہنا کہ ہمارے پاس یہاں پہ سوائے دعا کے اور کوئی حقیار نہیں اور کوئی رستہ نہیں اور ساتھ ساتھ یہ دعائے کرتے رہنا اے رب ہمارے حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما ان کی بے غیرتی کو ختم فرما انہیں غیرت نصیب فرما یہ جناب دنیا کے اندر ڈیڑھ سو کروڑ مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ پھر کے آسمان سے عبابیلوں کے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں اور طیب اردگان کے استاد کہتے ہیں کہ اگر اب کی بار عبابیلیں آئیں اللہ کا لشکر آیا تو وہ صرف ان کے اوپر کنکر نہیں گرائے گا وہ مسلمانوں کے اوپر بھی کنکر گرائے گا جو ہاتھ پہ ہاتھ بھر کے بیٹھے ہیں جنہیں ایک دوسرے کی پرواہ نہیں ایک دوسرے کی فکر نہیں جہاد سے غافل قتال سے غافل جہاد کو دیشتگردی کہنے والے جہاد کو انتہا پسندی کہنے والے یہودیت کا ایک علاج ہے دعائیں اپنی جگہ پہ وظیفیں اپنی جگہ پہ یہ ساری تقریریں اپنی جگہ پہ لیکن اقصہ چھڑوانی ہے تو علاج ایک ہی ہے الجہاد الجہاد اگر تم نے یہودیوں سے یہ اقصہ واپس لینی ہے تو ایک ہی رستہ ہے الجہاد الجہاد اگر تم نے اس سرزمین کو آزاد کروانا ہے رستہ ایک ہی ہے جو اللہ کے قرآن نے بدایا وگرنہ یہ وہ پلیت قوم ہے یہ یہودی وہ بے غیرت قوم ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا کل انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کر جشن ملائے تھے آج یہ اقصہ کے اندر داخل ہو کے جشن ملاتے ہیں یہ ہمارے لیے دوب مرنے کا مقام ہے بہرحال میں تھوڑا آپ کی زہرت کو جنجوڑنا چاہتا تھا آپ کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ اقصہ ہماری ہے وہ مسجد ہماری ہے وہ مسلمان ہمارے بھائی ہے ہم نے ہر وقت ان کے لیے اپنے دل میں درد بھی رکھنا ہے دعائے بھی کرنی ہے اور اگر اللہ موقع دے تو آگے بر کے ان کی مدد بھی کرنی ہے انشاءاللہ ہاتھوں کو گھڑا کیجئے یہ جذبہ رکھتے ہیں آپ اللہ ہم سب کو غیرت نصیب فرمائے عمل کی توفیق نصیب فرمائے پہلے بڑی لیٹ ہو گئی ہے تو سبیں درست فرمائیں نماز عید ادا کرتے ہیں